اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم لا حول ولا قفة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہی نستعین وخوا خیر المعین وصل اللہ علیہ سعادتی وموالیہ محمد وآلہ الطاہرین اس وقت میری گفتگو ہے کربلا سے متعلق اور میں کربلا سے متعلق اپنی اس گفتگو کو تین چھوٹے چھوٹے جملوں پر مشتمل اس پیغام سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ کربلا کو پہچانیے کربلا کو اپنائیے اور کربلا کے پیغام کو دنیا اور جہان کی تمام کامیابیوں کے حصول کے لیے اپنی زندگی میں سمو لیجئے کربلا سے متعلق جو گفتگو ہم اس وقت ایک ایسے دور اور ایک ایسے ماحول میں کر رہے ہیں جب پوری دنیا میں کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی شورش پائی جاتی ہے ہر طرف تقریباً افرات افریق ایک ماحول ہے وہ قومیں کہ جو عرصے سے دبی کچھلی پسماندہ کمزور اور ظلم کے شکنجوں میں تقریفیں اور عالموں مسائب برداشت کرتی چلی آ رہی تھی اب ان کے اندر بیداری کی لہریں پیدا ہو چکی ہیں اور دنیا میں مختلف اطراف و اتناف میں خاص طور پر اسلام ممالک میں انقلاب کے آثار نبودار ہو رہے ہیں دنیا کا ہر وہ انسان جو عدل و انصاف کا پیاسہ ہے اس مقصد کے حصول کے لیے بڑی سے بڑی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہے اور لوگ ظالموں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہنے کی جرعت پیدا کر چکے ہیں کہ تم کس حق سے ہمارا استحصال کر رہے ہو جبکہ ہم بھی تمہاری جیسے ایک انسان ہیں حقیقتا یہ سب کچھ کربلا کے اثرات ہیں کربلا کی برکات ہیں کربلا ایک زندہ حقیقت کی شکل میں آج کے انسانوں کی زندگی میں اپنی تجلیاں بھی کھیر رہی ہے لہٰذا پہلے سے کہیں زیادہ ہمیں کربلا کو سمجھنے کی اور کربلا کو پہچاننے کی ضرورت ہے اس سلسلے میں میں مختصر طور پر بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ کربلا ظلم کے خلاف مظلومیت کی قربانگاہ کا نام ہے کربلا باطل کے خلاف حق کے میدانے نبر کا ایک نام ہے کربلا کی تاریخ گزشتہ تیرہ صدیوں پر محیط ہے کربلا اس وقت وجود میں آئی جب پیغمبر اسلام کے چھوٹے نواسے علیو فاطمہ کے چھوٹے فرزند اور ہمارے تیسرے امام حضرت امام حسین علیہ السلام نے آشور دس محرم سن 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں اپنی اور اپنے تمام آوان و انسار کی اپنے گھر والوں کی اپنے آغوش کے پالوں کی اپنے نوجوان بچوں کی اور بھائیوں کی قربانیاں پیش کی حسین کی یہ قربانیاں اگرچہ اسلام اور قرآن کے پلیٹ فارم سے تھی لیکن صرف اسلام اور قرآن کے تحفظ کے لیے نہیں تھی بلکہ یہ قربانیاں پوری دنیا انسانیت کے لیے تھی لہٰذا اس سلسلے میں کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ ایک واقعیت ہے کہ ہم کربلا کا نام لیتے ہیں کربلا کی تسبیح پڑتے ہیں کربلا ہمارے پورے وجود میں ہماری سانسوں میں رچی اور بسی ہے اس لیے کہ کربلا ہماری زندگی ہے کربلا سے ہماری بقا ہے لیکن ہم یہ ہرگز نہیں سمجھتے اور نہ کہتے کہ کربلا صرف اور صرف ہماری اور امت مسلمہ کی میراس ہے اور جاگیر ہے بلکہ کربلا کا تعلق دنیا کے ہر انسان اور ہر فردے بشر سے ہے کربلا کا پیغام آفاقی ہے کربلا اور اس کی افادیتیں کسی ایک دور تک کسی ایک زمانے تک کسی ایک سرزمین تک کسی ایک قوم تک کسی ایک خاص مکتب فکر تک کسی بھی قیمت پر محدود نہیں کی جا سکتی ہیں امام آلی مقام نے کربلا میں قربانیاں یزید کے خلاف پیش کی تھی یزید جو صرف اسلام کا دشمن نہیں تھا بلکہ حقیقتا پوری دنیا انسانیت کا دشمن تھا ایک طرف یزید جہاں تخت میں بیٹھ کے وحیو الہام کا مذاق اڑاتا تھا جہاں شریعت محمدی کے احکام و قوانین کو پامال کرتا تھا جہاں ہر وہ کام جسے اسلام نے حرام اور ناجائز قرار دیا ہے انہیں انجام دینا اپنے لیے باعث ست افتخار تصور کرتا تھا وہیں یزید انسانیت کا بھی کھلا ہوا دشمن تھا اس کا دامن نجیس بے گناہ اور معصوم انسانوں کے خون سے رنگین تھا یزید اپنے اغراض و مقاصد اور ناجائز مادی تمام مفادات کی حصول کے لیے انسانی کردار کی پستی کی کسی حد تک بھی جانے کے لیے تیار تھا یزید انسانیت کا بھی دشمن تھا یزید بشری اقدار کا بھی گلہ گھوٹ رہا تھا یزید عدل و منصاب مسابات کا بھی دشمن تھا یزید حقوق بشر کا بھی دشمن تھا یزید آزادی خواہی کا بھی دشمن تھا لہذا امام حسین نے کربلا میں جو اپنی قربانیاں پیش کی یہ صرف اسلام کی بقا کے لیے نہ تھی صرف شریعت محمدی کی بقا کے لیے نہ تھی صرف قرآن کی بقا کے لیے نہ تھی بلکہ حقیقتاً یہ قربانیاں تمام بشری اقدار کی حفاظت اور بقا کے لیے تھی حسین نے اپنی قربانیوں سے جہاں اسلام کو بچایا جہاں شریعت کو بچایا جہاں قابے کے تقدس کو بچایا جہاں قرآن کے وقار کو بچایا وہیں حسین نے اپنی قربانیوں کے ذریعے سے آزادی کو بھی بچایا حسین نے عد و مساوات کے جذب جذبے کو بھی زندگی بخشی حسین نے اپنی قربانیوں کے ذریعے سے کربلا میں تمام بشری ابدار کا تحفظ کیا لہذا یہی بجا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حسین کے ماننے والے حسین کے چاہنے والے جنہوں نے ذرہ برابر بھی حسین کی شخصیت کا اور پیغام حسین کا مطالعہ کیا ہے وہ کسی ایک قوم تک محدود نہیں ہے دنیا میں جہاں کہیں بھی انسان ہیں بلا قید مذہب و ملت بلا قید رنگ و نسل بلا قید ملک و قوم و قبیلہ ہر وہ انسان جو اپنے آپ کو تعصب اور حد بندیوں سے بالاتر لیا سکتا ہے جب وہ حسین کی قربانیوں کی تاریخ پڑھتا ہے تو حسین کا نام لیے بغیر اور حسین کا کلمہ پڑھے بغیر نہیں رہتا ہے مجھے اس سلسلے میں اس وقت صرف یہ کہنا ہے کہ کربلا میں حسین نے جو عظیم قربانیاں پیش کی اور ان قربانیوں کے ذریعے سے ہمیں جو درس دیا ہے اس درس کو مزید سمجھنے کی ضرورت ہے اور خاص طور پر آج کے اس دور میں جب ترقی آفتہ شکل میں قوموں کا استحصال ہو رہا ہے آج کے اس دور میں جب پوری دنیا ظلم اور بربریت کے شکنجے میں زندگی بسر کر رہی ہے آج کا ایک ایسا دور کہ جب حقوق بشر کا ڈھنڈورہ پیٹا جاتا ہے جب عدو مساوات کی بات کی آتی ہے جب رنگ و نسل کے خلاف گفتگو کی آتی لیکن اس ترقی آفتہ انسان کے زندگی میں بھی وہی ساری چیزیں نظر آتی ہیں جو اس سے پہلے دیکھی گئی تھی آزادی کا نام صرف نام کی حد تک ہے مساوات کی بات صرف گفتگو کی حد تک ہے ایسے میں کربلا ہمیں حوصلہ دیتی ہے کربلا ہمیں جذبہ عطا کرتی ہے کہ ہم پیغام کربلا سے سبق لیں اور اپنے اندر ہمت پیدا کریں اس بات کی کہ ہم ظالم کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے ان کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کے کہیں کہ تم ہمارے حق کو کیوں پامال کر رہے ہو انسان جتنا زیادہ کربلا کو پہچانتا جائے گا حسین کے پیغام کو سمجھتا جائے گا وہ اس حقیقت کے اطراف کرتا جائے گا کہ حسین کسی ایک ایسی شخصیت کا نام نہیں ہے جو اسی قوم کسی ایک ملت پر مجدود ہو کربلا کا پیغام عالمی ہے حسین کا پیغام عالمی اور آفاقی ہے اور حسین تمام انسانوں کے بلا تفریق مضوع ملت رہنما ہے شاعر میں بڑی سچی بات کہی ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین لہذا میرا یہی میسج ہے کہ ہمیں کربلا کو مزید پڑھنا چاہیے سمجھنا چاہیے اور کربلا کو اپنی عملی زندگی میں سمولان چاہیے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین